کئیوں کو برائی کی لط پڑی بھی ہوتی ہے گناہوں کی عادت پڑی بھی ہوتی ہے میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو آپ بس چند دنوں کے لیے اپنے سارے بری عادتیں گناہوں کو چھوڑ دو یہ چند دنوں کی تھوڑی سی زحمت ہوتی ہے لط پر گئے گئے جس کے لئے نشانی بازوں کو ہو جاتا اس طرح گیبر میں بھی نشاہ ہے کئی گناہوں میں نشاہ ہوتا ہے عجیب و قریب قسم کی اس میں وہ لذتیں لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو بد نگاہی کہ لط پڑی جب تک بد نگاہی نہیں کرتے ان محروموں کو جاروں کو چین نہیں ملتا کئیوں کو فلموں کے عادت پڑ جاتے ہیں جب تک نہیں دیکھتے ان کو چین نہیں ملتا سوشل میڈیا کے عادت پڑ جاتے ہیں جب تک اس پر کوئی سوالٹی سی لی چیز نہ دیکھ لیں ان کو چین نہیں ملتا اب میری بات مانیں ابھی تہیہ کر لو کہ بس میں یہ جتنی مجھ میں برایاں نہ میں بالکل آج اس کو بریک سٹوپ آپ کو بیچے نہیں ہوگی نفس تو ہے نا ہمارے ساتھ شیطان تو لگایا ہوئے نا وہ اکسائے گا بیچے نہیں کرائے گا لیکن آپ تہیہ کر لو اور کسرت کے ساتھ دروش شریف کسرت کے ساتھ ذکرہ کر کسرت کے ساتھ اللہ کی مدد یا اللہ مدد کر مولا علی کا واسطہ مدد کر شہرِ خدا کا صدقہ مدد کر یہ چند دین گزار لو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ کو نیکیوں کی عدد ہو جائے گی انشاءاللہ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں نیکی کی عدد پر جس طرح گناہوں کی عدد پڑھ جاتی ہے نا اس طرح ایک وقت آتا ہے نیکی کی عدد پڑھ جاتی ہے پھر نیکی کرے بگر چارہ نہیں ہے مزا نہیں ہو نیکی بگر گزارہ نہیں ہوگا دروش شریف پڑھے بگر مزا نہیں آئے گا ذکر کے بگر مزا نہیں آئے گا نماز پڑھے بگر مزا نہیں آئے گا عادت پڑھ جاتی ہے ایک دفعہ بس اپنی نفس پر قابو پا کر اللہ کی رضا کے لئے آتیہ کلو انشاءاللہ گناہوں سے بچ کر اپنے وقات کو گزاریں گے انشاءاللہ جو بھی اس طرح کی لطف جس کی بھی عجیب و غریب قسم کی گناہوں کی برائیوں کی بعد اخلاقی کی لطف پڑی ہوئی ہے عادت پڑی ہوئی ہے آتیہ کلو اور یہ وقت بھی نکل گیا تو پھر کب ہاتھ میں آئے گا نا نا آج ہم وقت نہیں جانے دیں گے یہ اللہ ہماری مدد کر اور ہمیں اپنی بری عادتوں پر قبو پانے کے توفیق اتا کر